مِنٹی مِنٹی باتیں سچی سچی باتیں مِنٹی نبی کی باتیں سچی سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ کیڑز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پرگیم ہے سچی باتیں جو ہر ویک آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور اس پرگیم میں تین سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سچی سچی باتیں سنتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے نام ان کے معنی کیا ہیں اور ان سے ریلیٹڈ پیاری پیاری حکایات احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں آپ علیہ السلام کے موجزات کا بیان بھی سنتے ہیں اور اس پرگیم کے آخری سیگمنٹ میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری احادیث بھی سنتے ہیں پرگیم کی ابتداء میں پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنیں گے تو بچہ غور سے سننا ہے درود پاک ویسے ہی بہت پیارا عمل ہے ایک عبادت ہے کار سواب ہے اور ہمیں روز ہی پڑھنا چاہیے اور الحمدللہ عاشقان رسول روز ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کی فضیلتیں کیا ہیں ایک فضیلت سنتے ہیں چنانچہ صحابی رسول حضرت سنگیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا جو شخص نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے ایک مرتبہ تو اس کی برکت کیا ہے کتنی رحمتیں ملیں گی ستر مرتبہ جی تو نیت کیجئے انشاءاللہ قصرت سے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اور کم از کم روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ صل اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد کنز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اپنے پہلے سیگمٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کے نام پوچھیں گے ان کے بارے میں جانیں گے تو جی سیدھی جانب سے افتدا کریں گے آپ نے سب سے پہلے تو اپنا نام بتانا ہے میرا نام محمد شامر قادری ہے ماشاءاللہ شامر قادری ہے شامر بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں مدرسہ پڑھتا ہوں ماشاءاللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ زبردست میں نات پڑھتا ہوں کیا بات ہے نات خوابی ہمارے شامر بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو عالمِ بامل بھی بنائے مدنی چینل کے کون کون سے پوریمز میں آپ کا آنا ہوا ہے یا اسی پوریم میں آپ فرس ٹائم آئے ہیں میں فرس ٹائم اشپور ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقام مت دے مبلغِ دعوت اسلامی بنائے اور مدنی چینل کے ذریعے دینِ مطین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق اطاف فرما ہے جی آپ کے ساتھ کون تشریف فرما ہے عبدالصبحان سبحان کا بندہ ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے جی عبدالصبحان بھائی آپ کرتے کیا ہیں آپ کی ڈیلی روٹین آپ کے شیڈیول میں کون کون سے کام شامل ہے ٹوشن مدرسہ اور قرآن پاک پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت پڑھتا ہوں آپ بھی ناتخواہیں کیا بات اور تلاوت بھی کر دو ماشاءاللہ اس کے علاوہ مدنی چینل کے کوئی پررام جن میں آپ کی شرکت ہوئی مدنی چل کے بہت سارے پررام ہیں کس کس پررام میں آتے ہیں آپ بچوں کی شام میں میرا پیارا دین اور سچی باتیں ماشاءاللہ اس میں کیا کرتے ہیں آپ پرفارم کرتے ہیں کچھ ہم بیٹھے بیٹھے ہیں سوال کے جواب دیتوں ماشاءاللہ کیا بات ہے ان سارے پروریمز میں آپ کو کون سا پروریم اچھا لگتا ہے بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی صبح بھی ہوتی ہے اور بچوں کی شام بھی ہوتی ہے لیکن یہ کرزمتی چل کے ایک پروریم کا نام ہے جی بائیں جانب کون تشریف فرما ہے نام بتائیں گے اپنا محمد سعود رزا اتاری ماشاءاللہ محمد سعود رزا اتاری جی جناب یہاں تشریف لائیں آپ کس کام کے لئے کیوں آئیں سچی باتیں سیکھنے کے لئے ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے سچی باتیں سیکھنے کے لئے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں سچی باتیں کرتے بھی آپ اور کیا کرتے ہیں سکول جاتا ہوں مدرستہ جاتا ہوں ماشاءاللہ اور اور سوچتا ہوں کیا جواب دینا ہے ماشاءاللہ جی آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں محمد ریان محمد ریان بھائی جی ریان بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی کیسے آنا ہوا آپ کا سچی باتیں سیکھنے کے لئے سچی باتیں سیکھنے آنا ہوا ہے آپ کا اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ مدد سے جاتا ہوں اچھا ماشاءاللہ اور کیا کرتے ہیں قرآن مجید کھلتا ہوں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے اور مدنی چینل گھر کے سارے کام کرواتا ہوں سارے کام جو بچوں کے کرنے کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ہمارے ساتھ آپ نے سب نے رہنا ہے انشاءاللہ سچی سچی باتیں سیکھیں گے اور سمجھیں گے بیچ میں سے ہو سکتا ہے میں سوال بھی کر لوں توجہ سے ساری باتوں کو سننا ہے قرآن مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف پہلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہمیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے تو بتائیں گے آپ لوگ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے آتا ہے آپ لوگوں کو تو مل کے بتانا ہوگا ٹھیک ہے جی ہمارے اس پرگیم سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام پیارے نبی کے پیارے نام سل اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے نام ہیں اور کچھ اس پرگیم میں بھی ہم سنتے ہیں کچھ قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں کچھ احادیث مبارکہ میں بھی نظر آتے ہیں آج بھی ہم پیارے آقا علیہ السلام کا ایک پیارا سا نام سنیں گے اور اس کے معنی کو بھی جانیں گے تو بچوں آپ لوگ کو پیارے آقا علیہ السلام کے کچھ نام یاد ہیں قرآن مجید ہم کھولتے ہیں تلاوت کے لیے اس کو چومنے کے لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے تو قرآن مجید کے شروع میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہوتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے کبھی بڑے پیارے پیارے اور اسی طرح قرآن مجید کے دوسری طرف جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے بہت سارے نام تقریبا 99 نام لکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے تو کچھ نام یاد ہوں تو بتائیں ایک تو پیارے آقا علیہ السلام کا نام ہے محمد احمد یہ تو مشہور ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں تو کسی کو کوئی نام آتا ہو تو بتائیں پھر میں بتاؤں گا جی عبدالصبحان بھائی آپ بتائیں کوئی پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا سا نام مزمل ماشاءاللہ مزمل جی یہاں سے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے ناموں میں سے ایک ایک نام ریان بھائی آپ بتائیں رحیم رحیم ماشاءاللہ جی اب سعود بھائی رعوف رعوف رحیم اور رعوف اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کے وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے اپنے غلاموں کے لیے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں تو بچوں پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام میں بھی بیان کروں گا اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بلکل یونیک ہے بہت کم لوگوں کو یہ نام معلوم ہوتا ہے وہ لکھتے کیسے وہ بھی آپ سے پوچھنا ہے تو پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ظاہر بھی ہے کیا ہے کیسے لکھتے ہیں کون بتائے گا اردو میں سعود بھائی بتائیں گے جی ظاہر ظا علیف ہے رے واہ جی واہ دیکھا تو نہیں آپ نے یہاں سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں بیان بھائی بتائیں آپ ظا علیف زا ظا علیف زا نہیں ظاہر ہم ہی جے کریں ظاہر نہیں انہوں نے صحیح بتایا یہاں سے جی یہ تو نہیں آئے گا چلے کرز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس کے لیے پر آپ ملازہ کریں ہمارے سعود بھائی نے درست جواب دیا تھا زے علیف ہے اور رے ظاہر ایک ہوتا ہے بچوں ظاہر جو ظوئیں ہوتا ہے اس سے بھی ظاہر لکھا جاتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واضح لیکن یہ والا جو پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ ظوئیں سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے زے سے جو رے کے بعد آتا ہے ظاہر کیا نام ہے ظاہر اس کا مطلب کیا ہے بڑا پیارا مطلب ہے ظاہر کا معنی ہے روشن چہرے والا سبحان اللہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا نام کیا ہے ظاہر اور اس کا مطلب کیا ہے روشن چہرے والا روشن چہرے والا پیارے آقا علیہ السلام کو روشن چہرے والا ظاہر کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ بڑا نورانی تھا بلکہ پیارے آقا علیہ السلام تو سراپا نور ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو ہمارے نبی علیہ السلام نور ہیں نوری بشر ہیں اگرچہ انسانی صورت میں دنیا میں تشریف لائے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کیا ہے نور کیا ہے نور تو پیارے آقا علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا بڑا نورانی تھا بڑا خوبصورت تھا اور صحابہ اکرام اس کو دیکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے اور یہ عبادت صحابہ اکرام کو نصیب ہوئی کہ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ کو دیکھے اور اس کچھ نصیب کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو تو اسے صحابی کہا جاتا ہے ہم اگرچہ بظاہر پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتے خواب میں ہو سکتی ہے جاکتے میں بھی ہوتی ہے اللہ والوں کو اسی طرح جب انسان فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کروائی جاتی ہے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی مسلمانوں کو ہوگی اور جنت میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کریں گے میں بھی کریں گے انشاءاللہ خواب میں بھی زیارت ہوگی اور پیارے آقا علیہ السلام کا اگر کرم ہوا تو ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیں گے لیکن صحابہ اکرام پیارے بچوں نبی پاک علیہ السلام کی نورانی چہرے کو کس انداز میں دیکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کا کتنا روشن چہرہ تھا اس کو صحابہ اکرام بیان کرتے ایک دو روایات ہم سنتے ہیں چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جی انہا نہیں انہو جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے رضی اللہ تعالی انہو اور جو خاتون ہوتی ہیں عورت ہوں تو ان کے لیے ہوگا رضی اللہ تعالی انہا انہا خاتون کے لیے اور انہو کس کے لیے مرد کے لیے تو کیا کہیں گے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی انہو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے چاندری رات میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی طرف سبحان اللہ کتنا پیارا انداز تھا رات کا وقت ہے چودوی کا چاند چمک رائے کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی کسے دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں خوبصورتی میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں چاند کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے روشن ہوتا ہے اس فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا جمال ایسا ہے آپ علیہ السلام کا نور ایسا ہے کہ اس کے سامنے چاند سورج کی بھی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ بچوں حقیقتا دیکھا جائے تو چاند اور سورج کو بھی جو نور مل رہا ہے یہ پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے آل حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیق تیرے نام کی ہے استیارہ نور کا بچوں کائنات میں جو بھی جگمگارہ آئے یہ کس کا صدقہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کے نور ہی سے ساری کائنات منور ہے تو حضرت جابر نے یہ فرمایا اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا بچوں ایک اور روایت سنتے ہیں چنانچہ ایک شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح دیکھا کرتا کہ آنکھوں کی پلکیں بھی نہ جھپکنے دیتا یعنی زیارت کرتا ہی رہتا سبحان اللہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ پلکیں ہم جھپکتے ہیں اس طرح تو وہ غور سے دیکھتے پیارے آقا علیہ السلام کو کہ آنکھوں کی پلکیں جو تھی اس کو نہ جھپکتے تھے بالکل دیکھتے ہی رہتے تھے یہ ٹک ٹکی بان کر پیارے آقا علیہ السلام کو غور سے دیکھتے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے جب پیارے آقا علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے چہرے انور کے دیدار سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں سبحان اللہ یعنی مجھے سرور آ رہا ہے آپ علیہ السلام کا دیدار کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر میں بھی حشر میں بھی جنت میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے کی توفیق ادا فرمایا تو کرز مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم نے بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمٹ کی طرف جس میں ہم پیارے نبی سچے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے موجزات آپ کے کمالات اور آپ علیہ السلام کی صیرت کے آپ کی زندگی کے حالات سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی کٹس مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمٹ کی طرف جس کا نام ہمیں پیارے پیارے بچے بتائیں گے معلوم ہے آپ لوگ کو نام جی ما شاء اللہ تو بل کے بتانا ہے پھر ہمارے اس پرگیم سچی باتے کے دوسرے سیگمٹ کا نام ہے جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی پیارے نبی سچے نبی آخری نبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم بچو اس سیگمٹ میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے حالات جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کیسے تھے کیسا قمال تھا کیسا علم تھا آپ علیہ السلام کی کیسی بارکات تھی تو آج ہم ایک واقعہ سنیں گے جس میں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور آپ جو لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے جھگڑے ختم کرایا کرتے تھے اس سے متعلق ایک بڑی پیاری حکایت ہے بڑا پیارا واقعہ ہے وہ سنیں گے توجہ سے سنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ پیارے آق علیہ السلام کی عظمت کا مزید علم ہوگا انشاءاللہ بچوں پیارے آق علیہ السلام مکہ المکرمہ میں موجود تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تقریبا پیارے آق علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی کتنے سال تھی ہمارے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت یعنی اپنا نبی ہونا ظاہر کیا کب کیا عمر کتنی دی چالیس سال چالیس سال کی عمر میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا جس کو ہم کہتے ہیں اعلان نبوت فرمایا اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اس وقت آپ علیہ السلام کی بظاہر عمر مبارک کتنی تھی 35 سال تو عرب میں ایک معاملے میں بلکل ایسی نوبت پہنچی کہ وہ تلواریں نکل آئیں اور جھگڑے کی کیفیت تھی کہ اب لوگ لڑ پڑیں گے مسئلہ کیا تھا مکت المکرمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ جس کا لوگ تواف کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی زیارت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کا تواف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو وہاں کیا ہوا بہت بارش آئی ایک توفان کی کیفیت بنی اور اتنا پانی آیا کہ جو خانہ کعبہ کی امارت تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا کعبہ کو تعمیر کیا تھا قرآن مجید میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح تعمیر ہوئی تو وہ جو امارت تھی تو اتنا پانی آیا کہ اس امارت کو نقصان پہنچا اب جو عرب کے لوگ تھے قبیلے والے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی دوبارہ سے کیا کریں گے تعمیر کریں گے اس کی دوبارہ کیا کریں گے تعمیر کریں گے اب مختلف جو قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے انہوں نے اس میں پیسہ اپنا شامل کیا اور قابے کی تعمیر شروع ہو گئی اب جب قابہ تعمیر ہو رہا تھا تو جب قابے کی تعمیر اس مقام پر پہنچی جہاں پر حجرِ اسوط رکھنا تھا کیا رکھنا تھا حجرِ اسوط عربی زبان کا لفظ ہے حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر اور اسوط کا مطلب کیا ہوتا ہے کالا بچوں یہ جنتی پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے جس کا عاشقان رسول دیدار بھی کرتے ہیں اس کو چومتے بھی ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نے بھی اس پتھر کو نوازا ہے آپ علیہ السلام نے بھی اس کو چوم کر اس کو بوسہ دے کر اس کو برکت والا بنایا ہے بڑا مقدس پتھر ہے اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے تو اب جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں حجرِ اسوط لگانا تھا تو اب اختلاف ہو گیا اب ہر قبیلے والا ہر خاندان والا کہتا کہ اس مبارک پتھر کو ہم لگائیں گے کیونکہ جو بھی شخص اس خانہ کعبہ میں حجرِ اسوط کو لگائے گا اس کو پھر ایک نام بھی ہوگا اس کو عزت بھی دی جائے گی اس کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ یہ پتھر ہم نے نصب کیا تھا تو اب ہر ایک کی خواہشتی کہ ہم کریں گے ہم کریں گے اب تقریباً تین دن تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا چوتھے دن ایسی نوبت پہنچی کہ اب تلواریں نکل آئیں گی اب لڑائی ہو جائے گی تو اب کیا ہوا ایک بزرگ آدمی نے مشورہ دیا اس نے کہا کہ اگلے دن صبح کے وقت حرمِ پاک میں یعنی خانہ کعبہ کی جو گرد کی مسجد ہے جس کو مسجدِ حرام کہا جاتا ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ اگلے دن صبح اس مسجد میں حرمِ پاک میں جو سب سے پہلے شخص آئے گا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے جو بھی آئے گا سب سے پہلے اس سے ہم کیا کروائیں گے فیصلہ کروائیں گے ہاں وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا تو سب نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے سب نے اتفاق کر دی اب کیا ہوا اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اگلے دن صبح صبح سب سے پہلے حرمِ پاک میں جو ہستی داخل ہوئی وہ ہمارے نبی علیہ السلام تھے اب جب سب نے دیکھا کہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تشریف لہا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کا کردار اتنا نکھرا ہوا شاندار تھا کہ سب آپ کو صادق و امین کہتے تھے آپ علیہ السلام کی عزت کرتے تھے آپ علیہ السلام کی باتوں کا اعتبار کرتے تھے صادق امین کہتے تھے کہ یہ امانتدار ہے سب نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہوں گے یہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس مسئلے میں ہمیں وہ کیا ہوگا قبول ہوگا ہمیں کیا ہوگا قبول ہوگا پیارے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ہر قبیلے والا ہر خاندان والا اپنے ایک شخص کو منتخب کرے نومینیٹ کرے اور اس کو اپنا سردار بنا کر لے کر آئے تو اب کیا ہوا جتنے بھی خاندان تھے فیملیز تھی قبیلے والے تھے انہوں نے ایک ایک بندے کو منتخب کیا کہ یہ ہماری طرف سے سردار ہیں اب جب وہ سارے افراد جمع ہو گئے ہر قبیلے کا ایک فرد جمع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی نورانی مبارک چادر پھیلائی اور اس میں حجرِ اسود کو رکھا اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے اس چادر کو پکڑے اس چادر کو پکڑے جس میں کیا تھا حجرِ اسود اب سب قبیلے کے جو سردار تھے جو منتخب کیے ہوئے افراد تھے انہوں نے پکڑا اب وہ مبارک جو پتھر تھا پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک چادر کے ساتھ وہ خانہِ کعبہ کے اس مقام کے قریب لے کر آئے جہاں پر حجرِ اسود کو رکھنا تھا نصب کرنا تھا لگانا تھا تو جب وہ سارے افراد اس خانہِ کعبہ کے اس دیوار کے قریب پہنچے اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو سب کو شرف مل گیا حجرِ اسود اٹھانے کا سب کو شرف مل گیا کیونکہ حجرِ اسود جس مبارک چادر میں تھا اس چادر کو سب نے اٹھائے ہوا تھا تو سب کو برکت مل گئی سب کو یہ اعزاز مل گیا اب جب حجرِ اسود خانہِ کعبہ کی دیوار کے بالکل قریب آ گیا اور سب کو اس کا شرف بھی مل گیا اعزاز بھی مل گیا برکت بھی مل گئی تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا اپنے نورانی مبارک ہاتھوں سے خود حجرِ اسود کو اٹھا کر خانہِ کعبہ کی عمارت میں دیوار میں نصف فرمایا اور سارے قبیلے والے بھی راضی ہو گئے بچوں یہ کتنا پیارا واقعہ ہے اور آپ علیہ السلام کی ذہانت دیکھ کتنا شاندار فیصلہ تھا کہ یہ وہ مسئلہ تھا جس پر لوگ فیصلے نہیں کر پا رہے تھے تین دن تک تو ڈیبیٹ ہوتی رہی اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب تلواریں نکل آئیں اور لڑائی ہونے والی تھی لیکن آپ علیہ السلام نے کچھ اسلوبی کے ساتھ کتنے شاندار انداز میں اس کا حل فرمایا اور خانہ کعبہ کو بھی اپنی برکت اطاع فرمائیں اور حجرِ اسوت کو اپنی برکت اطاع فرمائیں اور سارے قبیلے کے افراد بھی راضی ہو گئے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ نصیب فرمائے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں بھی اچھے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین جی کرزمندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں سچی باتیں کے تیسرے اور آخری مرحلے سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں جی سچے نبی کی سچی باتیں جی پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے وہ سنیں گے اور نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ کی دی ہوئی توفیق سے اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے جی تو حدیث پاک کے پہلے میں عربی میں الفاظ پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا چنانچہ حدیث پاک میں ہے قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے یعنی اس کا احترام کرے ایمان اللہ کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے اپنے مہمان کا احترام کرے احترام کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں ہمارے گھر اگر کوئی آتا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینا اس سے مسکرا کے بات کرنا اس سے مسافہ کرنا علماء فرماتے ہیں کہ مہمان کی رسپیکٹ اس کو عزت دینے کا احترام دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی خود خدمت کی جائے یعنی جو کھانا تیار ہو جو بھی چیز پیش کرنی ہے تو خادم کے ذریعے نہ رکھا ہے بلکہ خود مہمان کے آگے رکھے گا تو اس کو کیا ہوگی خوشی ہوگی اچھا اسی طرح مہمان کا احترام کرنے کا ایک انداز علماء نے یہ بھی لکھا ہے حضرگان دین فرماتے ہیں کہ مہمان کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کھاؤ اور اسے اکیلہ کھلا کر اداسی میں مبتلا نہ کرو یعنی اس کے سامنے کھانا رکھ دیا بھلا آپ کھائیں اب وہ مروت میں بولے گا خود تو کھا نہیں رہے مجھے کہا انہوں نے کھانے کا تو ہو سکتے وہ شرم کی وجہ سے مروت کی وجہ سے نہ کھائیں تو اب ایک عدب یہ بھی بیان کے آگے کہ جو کھانے کی چیز رکھے تو مہمان کو کھانے کا بھی کہے اور اس کے ساتھ خود بھی کھانے میں شریک ہو تاکہ وہ اداس نہ ہو وہ اکیلہ پن محسوس نہ کرے اللہ تعالیٰ میں مہمان کا احترام کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے تو کھرز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اس پروگرام کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کھرز مدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اس یوٹیوب چینل پر یہ والا پروگرام اور کھرز مدی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی سچی سچی باتیں کرنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی کیل امین صلی اللہ علیہ وسلم کھرز مدی چینل ہمارا مدی چینل بچوں کا مدنی چینل آ گیا